اسلام علیکم ایمورز ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل پری ویلوگز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے جی الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں اپنے زمان میں رکھیں امین سممہ امین اور اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور جو ہماری چینل پر نیو ہیں انچے رکواست ہیں ہماری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کرنے والا ایکن کو پرس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے ہیں عوض بلہی منی شیطان رجل اسلام علیکم جی تو یہ پرین اپنے بھائی کو رہدہ کیا اور وہ دکھانے کے لئے لائے انسان نے rely انچے características پرین شے یہ رہے کے ل lain سے بھی دکھایا ہے جہو کہ اللہ ہمیں نے لگا ہے ہم نے بندیا لگاتے اسیرور پہنچین 핫ے اللہ ہے وہ لڑکیاں ٹھیک سلام دو ہوگئی ہے پری نوٹیر غرہ میں چاہتے ہیں مرینجم پرین کی اپنے بھائی کو لڑکیاں بہت ماری بھائیoopی شکریہ جنہوں نے پریقی پپو کا افسوس کیا بہت میرونی جو چلے گئے اللہ پاک ان کے بلند درجات فرمائے اور ہم لوگ فوراں سے کہتے جنت فردوس میں آلا مقام یہ بڑا لمبا سفر ہے اللہ تعالیٰ عالم برزق میں وسکون کیلئے سوئے ہو اور یہاں سے جنت جہنم کا فیصلہ اللہ رب العزت فرما دیتے ہیں کہ کس نے جنت میں جانا اور کس نے سزا پانی کیونکہ قبر میں ہی پتا چل جاتا ہے پہلی رات ہی تو اللہ تعالیٰ جتنے بھی چلے گئے ان کی قبروں کو بھاگی جنت کی کیاریاں میں اس کیاریاں بنا دیں اور اگلی منزلیں آسان فرمائے آمین سبح آمین کیونکہ یہ زندگی کچھ بھی نہیں ہے مقتصیسی ہے اس نے ختم ہو جانا ہے تو جی بہت میرونی اتنے اچھے کمنٹ کرنے کا میں کہہ رہی پڑی کہ آج اتنے کمنٹ آ چکے مجھے لگتا کہ ہاں ساتھ ویڈیو بن جائیں گی اس پہ لیکن میں نے آپ کو کچھ تھوڑا سا دکھانا بھی ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گی کہ کس طرح یہ لوگ گندے کام کرتے ہوئے غلط کام کرتے ہوئے جس طرح آپ نے کمنٹ کیا کہ یہ چوری دوسرے ملک سے آئی ڈی بنوا کے اس کا استعمال کر رہے ہیں پیسہ کمار رہے ہیں مانگ رہے ہیں بھیگ مانگ رہے ہیں بینیوں کو میک اپ کر کے تیار شیار کروا کے بٹھا دیتے ہیں اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس نے دوسری شادی کی اور کون کون ڈانس کر کے اپنے آپ کو بے غیرتی پہ لے کے آگیا یہ ذرا ویڈیو آپ کو بتا ہے اور کس ان کی ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جو عوردیں یوٹیوب پہ مسکین ہیں تو وہ کس طرح ٹک ٹوپ پہ بڑے دھڑھلے سے فل میک اپ کر کے آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے یہ کون سا بزار ان لوگوں نے سجا دیا ہے تو یہ آپ نے صحیح کہا ہے کہ یہ جو ٹبر ہے نا یہ جو ہے نصر اللہ ویر صاحب تو آج کل میں آپ کو ایک بتاتی ہوں بات ایک پرڈیکٹ اگر آپ نکالتے ہیں تو پورا اس کا بائیو ڈیٹا شجرہ نصب آپ کو یوٹیوب بتا دیتی ہے اس کے کیا فوائد ہیں اور کیا نقصانات ہیں تو یہ ایسے بس لوگوں سے ایک کمنٹ لینے ہوتے اور جب لوگ کمنٹ غلط کرتے ہیں پھر ان کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تو دیکھیں ہمیں کس نے کہا آپ ان کے عیب نکالتے ہیں جی ہم نے کیا عیب نکالنے جو خود اپنے آپ کو عیب بنا کے ادھر لا کے بیٹھ گئے ہیں ان کے ہم نے کیا عیب نکالنے جو غلط کر رہے ہیں تو ان کہیں گے غلط کیا ہے ہم نے اس بچے کو اپریشیڈ کیا ہے اسد پرویز کو جس نے کہا میں اپنی بیوی کو دکھا کے پیسہ نہیں کماؤں گا اللہ تعالیٰ مجھے خود رزا کے دے گا تو یہ کتنا بڑا چھتر ہے ان جیسے یوٹیوبروں کے موہ پہ اور ٹک ٹوک روکے جو اپنی بیویوں کو آگے بٹھا کے تو کیا یہ شرافت کے ڈھونگرچ آ کے بیٹھے ہیں کہ ہم آپس میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو بیویوں کو غلط بات لی نہیں ہو رہی تو جگہ تو غلط ہے جگہ تو صحیح نہیں ہے جو آپ بیٹھ رہے ہیں چوری استعمال کر رہے ہو پھر آپ اس پر لائیویں بیٹھ کے پھر آپ اس پر غلط سلطپادے پھر جوا لگا کے تو اس پر بیٹھ کے چاہے بیویاں آگے بٹھا لو چاہے پیچھے بٹھا لو بیویاں تو بٹھا لیتے ہو بیویوں کو بغیر تو آپ لوگوں کی یہ روزی روٹی چلتی نہیں ہے تو جی نصر اللہ ویر صاحب صرف کومنٹوں کے لیے کرتے ہیں کہ ہمیں کومنٹ دی ہیں جو غورت پر کہ ماما کل اس نے بار بار کہا کہ میں نے یہ بیو کو گفت کیا تو کہتی نہیں جی رہن دیو میں نے لینا تو وہ کہتا کیوں لو ابھی دیکھ لو میں نے گفت دی اور یہ کہتی میں نے کہتی ہاں نا میرا تو اسطمال بچے یانے کرنا ہے آنج تو جو رہے تو آپ نے بچوں کے ساتھ اتنی چلسی پیچھے اب دیکھ لیں میرا مہا پاہلے 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 جب تھوڑا سکو ٹائم ملتا ہے تو وہ رام سے بیٹھنا شروع کر دی اور باز وقت میری اتنی کولیں آئی ہوتی ہیں پس پری پتا ہی نہیں مجھے پتا بھی نہیں چلتا میری بہنوں کی آتی ہیں کول میرے بھائیوں کی یا مجھے جس طرح میری جو بہنیں ہیں بھائی کے مجھوں میں بیٹیاں ان کی آجاتی کول مجھے پتا نہیں چلتا جی بان میں پتا چلتا جی کول آئی تھی تو پری نے مجھے بتایا نہیں ہے تو بچے ہیں ظاہرے حالوقت تو بندہ میں باہی پہ بیٹھا بھی نہیں رہتا اللہ تعالی دے جی ہمیں تو جی کسی نے کہا ہے کہ میرے نے کبھی اپنی ماں کو ایک سوٹ بھی نہیں لکھ دیا تو جو اس نے چینل ماں کو بنا کر چلوا دیا اس سے بڑا اور کیا گفت ہے اور زیادہ تروں میرا ویڈیو دنکی رہتا رہتی ہیں اور جو دوسری ہے بیٹی آبدہ وہ کچھ بھی نہیں مجھے بتا لہنا دے اور وہ ویڈیو بنا بنا کہ یہ چلاؤ ویڈیو بنا تو یہ سے بڑے اور سپورٹ کیا ہو سکتی ہے اور وہ ساری نے رونہ سٹارٹ کر دیا کیونکہ وہ سونے کے چکروں میں تو آپ لوگوں نے کمنٹ کیا کہ یہ یہاں اس لیے نہیں رہتی کہ اس کی ویڈیو نہیں بندی تو جی بالکل ایسی بات ہے یہاں کہ پھر اس نے میہوش کی ویڈیو میں بولنا ہوتا ہے پنجابی بیر کی میہویڈیو میں بولنا ماں جی کی ویڈیو میں فیاض کی ویڈیو میں تو پھر اپنی ویڈیو کب بنایے گی اس لیے وہ ایک دن بھی نہیں رکھتی وہ بھاگ جاتی ہے کہ جی اپنا بھی کی روزی روٹی آئی نا بندے کی تو پھر وہ کیا کرے اس کی بھی مجبوری ہے اور جاتے پھر ادھر اس نے اسلام بھائی کی میوش اپنے کھر جاتی ہے میوش اپنے کھر جاتی ہے تو اس کی بھی دوکو ویڈیو آ جاتی ہے یہاں پھر وہ امی جی اس کو اپنے فوکس کروائی رکھتی ہے میوش اپنا ہی چینل چلوائی رکھتی ہے تو اس کا کیا چلنا پھر تو یہ صحیح انہوں نے ہمارے جو ہے فیملی میمبر انہوں نے کمنٹ کیا کہ مطلب جو آسیا اس نے فل کنٹرول کیا اپنے بندے کو تو بالکل ایسی بات ہے چوتھا بچہ اور وہ ہیرا کی یہ بات ہیرا کی وہ بات جو بڑے تین بچہ ہیرہ کے بات ہی نہیں ان کے ابھی پہلا بچہ ہے آپ کے بھی پہلے تین بچے ان کو بھی دیکھو کہ ابھی چھو سارا کچھ ہیرا پہ ہی آگیا ہیرا 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 اور وہ نئے نویلے دولا دولا بن بن کے اور جتنے دن میوش کی میں یہاں تعریف کروں گی جتنے دن یہاں یہ اور مطلب میوش اپنے امی کے گھر رہی ہے اتنے دن جو ہے یہ آنٹی جی کچن سے رہی ہے وہ بچاری خود کھانا بناتی رہی ہے یہ عورت کو دور نہیں ہے اچھا بھی ہے کہ آسیا کٹھے ہیں وہ نمبر دلتوں دی پہلے کیونکہ جب مچھلی فرائی کرنے لگے مسالہ بھی لگایا فرائی بھولی کی تو جی بیٹھ گی توڑ توڑ کے کھانے کھانے کھلانے کے لئے تو وہی نا دیکھیں جب ہم بڑے بندے آپ تو میں مطلب کرتی نہیں ہوں جب میں خود کپڑے وغیرہ میں نے اپنی بچیوں سے ایک دن کپڑے نہیں دولوایا تھے میں خود ان کے سون جب یہ سویا تھے تو ان کے اٹھنے سے پہلے تقریبا میں آدھے کپڑے دھو لیتی تھی میں کہتی تھی ان بچوں نے ابھی سوچنا ہے اٹھنا ہے مشین لگانی ہے میں نے ان کے اٹھنے تک آدھے سے زیادہ کپڑے دھو کے بعد میں ان کو کرنا پانی سے نکال کے تو سپین کر لینا پھر میں نے کہنا چلو اب چھت پر جا کے ڈال کے آتے تو ماں باب کو ہوتا ہے کہ میں ان سے پہلے جلدی اپنے کام کرنوں لیکن یہ ہے کہ وہ ماں چلو اچھی بات ہے وہ ان کے ساتھ ساتھ کرتی لیکن بلکل بھی میں عباس کے چینل کو مہوش نے دیکھنا اپنے چینل کو مہوش نے دیکھنا ہے پھر اپنی ساس کے چینل کو مہوش نے دیکھنا پھر یہ پنجابی ویر لوگوں کو چاہے انہوں نے آئی فون لے لیا ان کو اتنے کہ نہیں آتے ویوز تو پھر انہوں نے تھامنے مہوش کے لگوانے ہوتے کیونکہ مہوش چلا کیا چلو کیا سے اپنا صحیح چینل چلا لیتی ہے اور اس وجہ سے کہ یہ لوگ ان سے اچھا سلوک نہیں کرتے تو یہ صحیح انہوں نے کہا ہے کہ مہوش کے ساتھ یہ لوگ اچھا سلوک نہیں کرتے اور یہ ماں سارا کچھ کرواتی ہے تو دیکھیں ماں کو بیٹے کو سمجھانا چاہیے کہ جس طرح جوید اپنی بیوی کا خیار رکھتا ہے تم بھی اس طرح خیار رکھتا ہے اور ماما کہتے ہیں جب کہتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو وہ اس لئے نجاست کا رات تھی اور یہ سردیوں کی راتوں میں اکیرے جاتے ہیں اور انایا گلمیوں میں پیدا ہوتی تب انہوں نے نہیں جانتے تو سردیوں میں نینہ نکل سکتے ہیں گلمیوں میں تو جانور باہر بھی باندھے ہیں وہ ایسے بھی پیسے کا پیر ہے اس کا بھی مطلب تھا وہ خود ہی لگا لیں گے اگر میں نہیں جاؤں گا تو نہیں لگا کس نے کمنٹ کیا تھا یہ جو آباس ہے یہ دنگلوں میں رہ رہا ہے کہ اس کا دماز بھی دنگلوں جیسا ہو گیا کچھ لوگا اپنی پوری فیملی کا خیار رکھتے اور کچھ لوگ صرف فیملی کا رکھتے اور بیمیوں کا نہیں رکھتے اور کچھ لوگ صرف بیمیوں کا رکھتے اور فیملیوں کا نہیں رکھتے ہر چیز کو دیکھنا چاہیے یہ شادی ہے ایک عزمائش ہے لڑکی کے لیے بھی لڑکے کے لیے بھی تو کہتے ہیں اس عزمائش سے اللہ تعالی انسان کو گزارتا ہے اور پورا اترنا پڑتا دیکھیں سب ریشتوں کی رسپیکٹ کرنی چاہیے اب دیکھیں میرے میاں صاحب کو 29 کو 6 سال ہو جائیں گے لیکن اس کی پھپو جو ہے وہ شروع سے ہمارے بہت قریب تھی شروع کیونکہ وہ میری خالہ کی بیٹی ہے میں کہتا ہی اگر غیر ہوتے تو شاید کیا بنتا ہے تو وہ ہے ابھی میرے سے چھوٹی بہت رسپیکٹ کرتی ہے ہم لوگ خود بہت پیار کرتے ہیں دکھ سکھ جو بھی ہے ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں تو میرا دیور بھی ہے وہ بھی اچھا ہے لیکن جس طرح میری نند ہیں ہمارے قریب ہیں یا ہم ان کے قریب ہیں اس طرح ان کے ساتھ نہیں حالانکہ بچے بہت اپنے چاچوں کے قریب ہیں نمان بہت زیادہ ہے کیونکہ وہ ایک ہی جگہ پہ جوب کرتے ہیں ان کے چاچوں جس طرح ہم وکیل ہیں تو مطلب یہ ایک ہی جگہ پہ ہوتے ہیں ان کا ملنا جلنا ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ ہے تو ہم ہورتے ہیں حمزہ آدم ہے تو ویسے آپ کو پتہ زیادہ نکلتی نہیں ہوں لیکن اللہ کا شکر الحمدللہ سارے رشتوں کو اچھے صحیح طریقے سے دیکھتے ہیں اپنی بہنوں کو بھائیوں کو اور جو ددھال کا رشتہ وہ ان کا ہے جو نندھال کا وہ ان کا ہے یا وہ بیچاری بار بار کہہ رہی تھی کہ میرے ابو کل نہیں کیا نہیں آیا تو دادے کل گئی ہے میرے اب تو دہر اس کی مجبوری ہے تو دیکھیں بلکہ نانوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں بچے تو ان کے نانا یہ بھی نہیں ہے کہ وہ دادے سے زیادہ مارے اور دادا بہت پیار ہے شکلے صورتے ہیں بچے تو ایک محبت سے پیار کرتے ہیں فیلنگز ہوتی کیونکہ دادا پاس رہتا ہے اور وہ دادی سے زیادہ پیار کرتا ہے گود میں سلاتا بھی ہے تو کہتے ہیں ہمارے بڑے کہتے ہیں مول سے زیادہ ویاج پیاری ہوتی ہے اپنے بچے سے زیادہ ان کے بچے زیادہ پیارے لگتے ہیں تو میں ان کے میں نے پری کی مامہ کو سوری گلہ خراب ہوا ان کو میں نے بڑے سویٹر بناکی دے تو نمان کیا تھا ماما میرے بچے کبھی بنانے ہوئے ان کیا انشاءاللہ بس تم دعا کرو اللہ مجھے زندگی دے تو تمہارے بچوں کو بھی ایسے ہی پالنا ہے شرط ہے کہ تمہاری بیوی مجھے اتنا حق دے کیونکہ یہ بہووں کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ اگر حق دیتی ہیں تو ددہال والے بھی پیچھے نہیں ہٹتے تو نہیں اچھی ہے میری بہو ایسے مزاقی بات ہوتی ہے باقی جو دوسرے منظر لوگوں تو بچارے کبھی تین چار مہینے کے بعد آتے ہیں تو یہ جس طرح میرے پاس رہتے ہیں تو پھر ان بچوں سے اتنی محبت ہوتی ہے اگر ددہال والوں کے قریب ہیں تو ان سے محبت ہے یہ کوئی کمال نہیں ہوتا کسی کا یہ رہنے سے انس ہوتی ہے تو بس اتنی باتیں کریں گے ابھی میں نے تھوڑا سا آپ کو کچھ دکھانا میری طرف سے میں آپ سے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ اس کو میں نے اپنے دونوں چینل سے بلوگ کیا مجھے پتا یہ کون ہے انتہائی گھٹیا قسم کیے گی بہت گندے خاندان کی ہے دفعہ مارو خاندان اچھا ہونا تو انسان اچھا ہوتا ہے چھوڑا دفعہ مارو لائف سٹیم کا مزا کر کر آنا کرو دفعہ مارو اس کو تمہارا دیکھ لو چونتی کتنا اٹھارہ اور چودہ بتیس سکور تمہارا زیادہ ہے اس لحاظ سے پنشمنٹ دینا اوہ بھائی صاحب سپورٹ کے انداز زیادہ ہے دو ہزار تو زیادہ ہے اوہ بھائیو اپنی میری طرف بھی دیکھ لو نا تیری طرف دیکھ رہے ہیں تیرا لحاظ میری ایک منی گنز میری ایک بہن نے منی گنز ایک بہن نے منی گنز سینڈ کی تھی وہ منی گنز آئے گئی ہے وہ میچ کے ٹائم ختم ہو گیا تھا اوہ بھائی صاحب تیری پہلی پنشمنٹ جیڑی جیڑے دے تو پوٹر سٹے گدھی کی دے جا ہاں اگے داس اگے داس اوہ دے اوہ دے شیمپو تھوڑا جے ساٹھ کے موہ تے مارنا ہے نہیں جی یہ نہیں ہوگا سکور دیکھو سکور دیکھو یہ نہیں ہوگا چینج کرو جب تیری بار یہ ہے تو کر لینا یہ نہیں ہوگا پنشمنٹ چینج کرو پنشمنٹ چینج ہوگی پانچ ڈلیاں دھوم دیاں کھاسے خوب بھائی تیرا دماغ ٹکانے ہے تو سکھیا گیا کیا پازل تو نہیں ہوگیا دیکھ تو سی پانچ ڈلیاں نہیں نہیں ہکم نہیں سکور کے مطابق 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 تیسری پنشمنٹ پہلی دو پہلی دو سے پنشمنٹ بتا ورنہ تجھے پتے میں کسائی میں کسائی بن جاتا ہوں میں والا با خدا میں نے کسائی بن جانے میں وہ فیروز والا بلا بلا نہیں کرتا میں نے کسائی بن جانے ہاں اور تیرے لیوال ہی نہیں اور تیرے لیوال ہی پاک نہ کرے پھر میں تیری اوقات تجھے پھر میں کہوں گا کہ وسی کے بغیر تو کھوٹا سکھا بھی نہیں ہے ہاں ساڑھا گفتر سن اسی اسی تیرے گفتروں پہ کدھی نہیں گال کی تھی اور ساڑھے گفتروں پہ کال نہیں دارے میں وسی یہ بات پھر نہ کہو کہ تمہارا لیوال ہی نہیں ہے لیوال واقعی